بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چوتھی تین روزہ تھل جیپ ریلی کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے کوالیفائنگ راؤنڈ میں بڑا اپسٹ ہوا ہے سن سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی اسد کھوڑو نے کوالیفائنگ راؤنڈ جیت لیا ہے ریس میں پہلے دن کون سا ڈرائیور روانہ ہوگا اس کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ منعقد کیا گیا جس میں ستانوے گاڑیوں نے حصہ لیا ٹواریزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے نتائج کے مطابق کوالیفائنگ راؤنڈ میں سن سے تعلق رکھنے والے اسد کھوڑو پہلے نمبر پر آئے اب وہ پریپیرڈ گاڑیوں کی ریس میں سب سے پہلے روانہ ہوں گے یہ ٹریک جو ہے اس دفعہ تیز ہے کیونکہ بارشے ہوئی ہیں تھوڑا خیال رکھیں کیونکہ جدر سے کھتا ہے ٹریک وہاں پہ سخت بھی ہو جاتا ہے تو وہ عموماً جو بمپ لگتا ہے گاڑی کو وہ سینڈ کو توڑتا ہے تو بمپ زیادہ نہیں ہوتا اب آو گیا سخت اب وہ گاڑی اٹھے گی وہاں سے اسد کھوڑو نے کالیفائنگ راؤنڈ کا دو اشاریہ پچیس کلومیٹر ٹریک ایک منٹ اور اکتی سیکنڈ میں تیہ کیا دوسرے نمبر پر آنے والے معروف جیپ ریسر نادر مکسی نے یہ فاصلہ ایک منٹ اور تیتی سیکنڈ میں تیہ کیا آسیف فضل ایک منٹ تیتی شہریہ چھانوے سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کر کے تیسے نمبر پر رہے سٹاک کیٹیگری میں پہلے نمبر پر شکیل آئے اور انہوں نے ٹریک ایک منٹ اور اکتالی سیکنڈ میں تیہ کیا نیا شبیر یہ فاصلہ ایک منٹ تیتالی سیکنڈ میں تیہ کر کے دوسرے جبکہ راشد علی یہ فاصلہ ایک منٹ چوالی سیکنڈ میں تیہ کر کے تیسے نمبر پر رہے ومن کیٹیگری میں سلمہ خان نے پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے ٹریک ایک منٹ پچاس سیکنڈ میں مکمل کیا دوسرے نمبر پر آنے والی خاتون کھلاڑی زوئی نے یہ فاصلہ دو منٹ آٹھ سیکنڈ میں تیہ کیا کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ رضا ملک ملتان جنگل میں منگل ہو گیا چوتھی تھل جی پریلی کے تھل میں رنگو نور کا میلہ سج گیا شائکین کی بڑی تعداد ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر موٹر سپورٹس کے ایکشن سے محضوظ ہوئی ہل میں رنگو نور کا میلہ سج گیا چوتھی تھل جی پریلی کا کالیفائنگ راؤنڈ مکمل کر لیا گیا کالیفائنگ راؤنڈ کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر گاڑیوں کی طویل کتار تھی راؤنڈ سے قبل گاڑیوں کی انسپیکشن اور ٹیگنگ کی گئی ریلی دیکھنے کے لئے شائکین کی بڑی تعداد ٹیلوں پر موجود رہی ہماری وینیوز بن چکے ہیں جھل ہے چولستان ہے آپ کا یہ تھل ہے اور ہمارا یہ کول ڈیزٹ ہے ماؤنٹنز میں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دن بہ دن یہ بڑھتا ہی شوق آئے گا اس علاقے کے رہیشی ہیں اور الحمدللہ بہت مزا آ رہا ہے اور بہت ہی فنٹاسک مزا آ رہا ہے ریلی کے کالیفائنگ راؤنڈ میں جانے والی گاڑیوں کے نتائج شائکین کو دکھانے کے لئے ڈیجیٹل ڈسپلی بھی لگایا گیا جھومر پارٹی نے شائکین کے دل محلیے رکنے صوبائی اسمبلی محمد نیاز گشکوری کا کہنا تھا کہ تھل کے اس ایونڈ نے دل جیت لئے ہیں ٹواریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی نمائندہ محمد فیاض کا کہنا تھا کہ تھل جیپ ریلی نے چار سالوں میں وہ نام کمایا ہے جو موٹر سپورٹس کے ایونڈ چودہ سالوں میں بھی نہیں کما سکے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ رضا ملک ملتان چوتھی تھل جیپ ریلی میں شریک گاڑیوں کی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے انسپیکشن کی گئی سٹاک گاڑیوں کی سترہ گاڑیوں کے ایگزاست پائپ اتارے جانے پر ڈرائیورز کو وارننگ جاری کی گئے تھل جیپ ریلی میں ڈرائیوروں کی سیفٹی کو اولین ترجیح دی گئی ہے ہر ڈرائیور اور معاون ڈرائیور کو ہیلمٹ لازمی پہننا ہوگا ہر گاڑی میں آئرن کیج ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگ بجھانے کے آلات اور ایمرجنسی کٹس کی موجودگی بھی ضروری ہے ہم نے شروع سے ہی ایک کمیٹی بنا کے لاؤ بنا دیا تھا کہ سیفٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے وہ ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہماری سیفٹی میجر ہیں جس میں ہمارا ایک رول کیج کا ہونا اس کا وہ میاری رول کیج کا ہونا فائر اسٹینگویشر کا ہونا امرجنسی کٹ کا وہ ہونا اور ہیلمٹس کا ہونا اور سیٹ بیلٹس کا ہونا یہ لازمی ہے اس کے بغیر ڈرائیور کوئی بھی ہو چاہے وہ سٹاک کٹیگری میں ہو چاہے وہ پرپیرڈ میں ہو پرو کلاس میں ہو اس کو اجازت نہیں ہوگی ریلی کی سٹاک کٹیگری میں شامل سترہ گاڑیوں کے ایکزاز سسٹم میار کے مطابق نہ ہونے پر ٹوریزم ڈیویلممنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جانے سے وارننگ جاری کر دی گئی میار کے مطابق سٹاک کٹیگریز کی گاڑیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ریلی میں کل سٹاک کٹیگری کی 47 گاڑیاں حصہ لیں گی کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ رضا ملک ملتان میرا غازی خان میں سیاہوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا غازی کارٹ تونسا بیراج اور ہیڈ پنجنت کے کناروں پر ٹوریسٹ پوائنٹس بنیں گے کمشنر آفس میں پی ایچے کی آلہ عدداران کا اجلاس ہوا جس میں مشیر صحت حنیف خان پتافیم مشیر پی ایچے آسٹ محمود کمشنر ڈی جی خان مدسر ریاس ملک اور چیئرمنٹ اورزم سحیل زفر شیما سمیت دیکھر نے شرکت کی میٹنگ میں ڈی جی خان اور تونسا کے پاکس کی صورتحال کو بہتر کرنے پر بات چیت کی گئی مشیر صحت حنیف خان پتافی نے کہا کہ دو کروڑ سے زائد کی علاگت سے جناف فیملی پارک اور سٹی پارک کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمشنر مدسر ریاس ملک نے کہا کہ ڈی جی خان شہر کی سپورٹ سٹیڈیم جناف فیملی پارک سے ملحقہ رکپے پر فورس ٹریٹ کا ڈیزائن تیار کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں بہت جلد شہر میں خوبصورت فورس ٹریٹ قائم کی جائے گی کشیر پی ایچے آصف محمود نے ڈی جی خان پی ایچے کو موثر بنانے کے لیے پی ایچے ڈی جی خان کے لیے پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کی مشینری خاریدنے کا فیصلہ کیا ہے کمشنر مدسر ریاس ملک نے کہا کہ غازی گھاٹ سونسا بیراج اور ہیڈ پنچنت کے کناروں پر ٹورسٹ پوائنٹس بنائے جائیں گے جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کی جیلوں میں ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی سیٹس خالی ہیں اکتالیس جیلوں میں سنتیس ڈاکٹرز نو لیڈی ڈاکٹرز سبیس مہرے نفسیات انتیس نرسز اور سنتیس ڈسپینسرز کی سیٹ خالی ہیں حکومت کے جیلوں میں قیدیوں کو صحت کی تمام تر سہولیات کے دعوے کی کلی کھل گئے سہولیات تو دور کی بار پنجاب بھر کی جیلوں میں سیٹس کی تیس میں سے نو سیٹے خالی ہیں ماہرے نفسیات کی چوالیس میں سے چھبیس نرسز کی اٹھتیس میں سے انتیس سیٹے خالی ہیں جبکہ ڈسپینسر کی ترانوے میں سے سنتیس اور لیڈی ڈسپینسر کی اکیس سیٹوں پر تاناتی نہ ہو سکی ایک سری اپریٹر کی بات کی جائے تو انتیس میں سے صرف ساتھ موجود جبکہ بائیس سیٹے خالی ہیں ریبورٹی میں ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیکنیشن کی تمام تر تالیس سیٹے خالی ہیں جیل حکام کی جانب سے حکومت کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود عملہ مہیہ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے بیمار قیدیوں کا علاج جیلوں میں ممکن نہیں ہوتا کو دعوے کی بچائے قیدیوں کی صحت اور علاج مالجے کے لیے عمل اقدمات کرنے چاہیے تاکہ بیماری کی صورت میں ان کا جیل کے اندر ہی علاج ہو سکے آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں کہ ہائرے مہنگائی غریب کی شامت آئی سستے بازار بھی عوام کو ریلیف دینے سے خاصل ہیں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں ٹیمارٹر نے ڈالر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹیمارٹر کی قیمتیں ہیں کہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی بہاولپور کی مارڈل سبزیمنڈی میں ٹیمارٹر کے سرکاری قیمتوں میں 200 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد سرکاری ریلیس کے مطابق ٹیمارٹر کی نئی قیمت 220 روپے فی کلو مکرر کی گئی ہے مارکٹ کمیٹی کا کہنا تھا کہ دکاندار 200 روپے سے زائد پر ٹیمارٹر فروخت نہیں کر سکتے دوسری جانب آڑتیوں اور پرچون فروشوں کا کہنا تھا کہ سواک سے آنے والے ٹیمارٹر کی 8 کلو کی پیٹی 16 سو میں مل رہی ہے تو اس سے پرچون میں 200 روپے کلو کیسے فروخت کر سکتے ہیں یہ جو ہم یہاں سے ٹیمارٹر لے کے جا رہے ہیں 16 سو روپے گھتا ہے 8 کلو اس کا وزن ہے اس میں ہلکا بھی ہوتا ہے اس میں کچھا بھی ہوتا ہے دو سو دس روپے خرید ہو رہے ہیں وہی ریڈ دیا جاتا ہے اس کے اوپر منافع نہیں دیا جاتا پیاد اگر 65 پڑھ لے تو 75 پڑھ لے تو پینڈ کا ریڈ دیا جاتا ہے ریڈ کم دیا جاتا ہے ہمیں یعنی یہ مارکٹ سے مارکٹ کمیٹی کا کہنا تھا کہ جو دکاندار 200 روپے کلو سے زائر ٹوماتر فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی شہری منڈی میں ایسے دکانداروں اور ریڈی والوں کی نشاندہ ہی کریں کامیرمن عثمان نواز کے ساتھ رحیم یارخان میں زلہ انتظامیہ سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے دکانوں پر نرخ نامے لگانے پر زور دیا گیا مگر قیمتیں نرخ ناموں سے کہیں زیادہ ہیں زلہ انتظامیہ کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹری مارکٹ کمیٹی سمیت مختلف ادارے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں مگر صرف اس حد تک کہ سرکاری نرخ نامہ دکانوں پر اویزہ ہونا چاہیے دکانوں اور تھڑوں پر فروخت ہونے والی سبزیاں سرکاری نرخ نامے سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں ٹماٹر کا سرکاری نرخ ایک سو نویر پہ فی کلو مگر فروخت دو سو پچاس روپے فی کلو تک ہو رہا ہے خریدار پریشان ہے مگر انتظامیہ میں قیمتیں اویزہ کر کے آنکھیں بند کر رکھی ہیں شہری مہنگی اشیاں سے پریشان ہیں تو بیچنے والے بھی پریشان ہیں دکانداروں کا کہنا تھا سبزی سستی ملتی نہیں تو کم قیمت میں فروخت کیسے کریں اب اس کو کیسے بیچیں دو سو روپے کلو مہکمہ زراد کی جانب سے منڈیوں میں فلیکسز لگا کر کسان کاؤنٹر تو قائم کر دیے گئے مگر اس پر نہ بیچنے والے ہیں اور نہ ہی خریدار نظر آتے ہیں ریکٹر زراد اسمت کحلو کا دعویٰ ہے کہ کاؤنٹر کسانوں کی سہولت کے لیے بنایا ہے جس پر صبح ساڑھے نو بجے تک ہی خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے جو کسان پلیٹ فارم ہیں ان کا کاشکاروں کو یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو کسی قسم کا کوئی کمیشن چارج کیا جا رہا ہے نہ ہی کوئی مارکیٹ فیس لی جا رہی ہے بلکہ انہیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں صاف پانی مئیہ کیا جا رہا ہے بیٹنی کی جگہ دی جا رہی ہے کمپلینٹ ریجسٹر رکھا ہوا ہے روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے مہکمہ زراد کی منتق اپنی جگہ مگر منڈی میں خرید و فروخت کا سلسلہ تو دوپہر تک جاری رہتا ہے خریداروں اور آرتیوں کی جانب سے مہکمہ زراد کو کہا جا رہا ہے کہ کاؤنٹر پر ٹماٹر، حدرت، لہسن اور دوسری مہنگی سبزیاں لا کر بیچیں تو دیکھیں کیمرمین انور سوہیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی دہیمیار خان گراہ فروشوں کے خلاف کمیشنر ملتان خود نکل پڑے ہیں اشیاء خورونوش کے سرکاری نرخ آویزہ نہ کرنے پر اظہار برہمی کیا گیا کمیشنر ملتان دویشن افتخار علی صحو نے روحی کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے جماع بازار کا دورہ کیا اور اشیاء خورونوش کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا اشیاء خورونوش کے نرخ آویزہ نہ ہونے اور صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا مظلوی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کے ہدایت بھی کر دی جماع بازار سے نکاسی آپ کو فوری یقینی بنائے جماع بازاروں میں بھی قصان کارنر قائم کیے جائیں تاکہ عوام کو اشیاء خورونوش ارزہ اور مقرر کردہ نرخوں پر دستیاب ہو سکیں اور انہیں کہا کہ حکومت پنجاب کے ہدایت پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے شہری بھی خریداری کرتے وقت سرکاری نرخ نامہ طلب کریں اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کازی منصور بھی موجود تھے رہیم یار خان میں گرام فروشوں کی شامت آگئی اسسسٹنٹ کمیشنر اعتزاز انجم نے نرخ بود آویزہ نہ کرنے پر چار دکانداروں کو گرفتار کر لیا اسسسٹنٹ کمیشنر اعتزاز انجم نے سکول بازار پر قائم سبزی اور پھلوں کے دکانوں پر شاپے مارے سرکاری نرخ نامہ کے بود آویزہ نہ کرنے پر چار دکانداروں کو گرفتار کروا دیا اور چرمانے کیے اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری نرخ نامہ کاغذ پر ہونے کی وجہ سے دکاندار چھپا دیتے ہیں نرخ بود بنائے گئے ہیں ان کو آویزہ کرنا لاشمی ہے ریڈس جو ہم ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے یہ اس کو یا چھپا لیا جاتا ہے کیونکہ یہ کاغذ پر ہوتی ہے ڈسپلیئے عام پبلک کو نہیں ہوتی تو گمبر نے ابھی ریسنلی نیا ایک انیشیٹیو لیا جس میں انہوں نے ریڈ بورڈ انٹروڈیوز کروائے ہیں ابھی باقی جو لوگ کمپلائنس نہیں کر رہے ہیں ان کے حلاب ہم کاروائی بھی کر رہے ہیں اور جو پرائیس کنٹرول کی ویولیشنز کر رہے ہیں ریڈس کو ویولیٹ کر رہے ہیں ان کے حلاب بسٹکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے گناہ فروشی روکنے کے لیے تمام دکانداروں کو نرخ ناموں کے لسٹیں فراہم کی جاتی ہیں جن کا آویزہ کرنا لازم ہے اب دکانداروں کو نرخ بورڈ بھی مہیا کر دیے گئے ہیں جہاں روزانہ مقرر کی گئی قیمتیں گاہکوں کو بادے نظر آئیں کی کیمرمین انور سحیل کے ساتھ حاسم صدیق روحی رحیم یارخان لیا سے آپ کو خبر دیں کہ کازی آباد کے علاقے میں مردہ مرگیوں سے بھرا رکشہ پکڑا گیا ہے مردہ مرگیوں کو مختلف ہوتیلز اور برگر پوائنٹس پر سیل کیا جانا تھا جبکہ رکشہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے کازی آباد کے علاقے میں مردہ مرگیوں سے بھرا رکشہ پکڑا گیا ہے جبکہ مردہ مرگیوں کو مختلف ہوتیلز اور برگر پوائنٹس پر سیل کیا جانا تھا رکشہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے مردہ مرگیوں کو مختلف ہوتیلز اور برگر پوائنٹس پر سیل کیا جانا تھا کازی آباد کے علاقے میں یہ کاروائی کی گئی ہے اور مردہ مرگیوں سے بھرا رکشہ پکڑا گیا ہے مردہ مرگیوں کو مختلف ہوتیلز اور برگر پوائنٹس پر سیل کیا جانا تھا جبکہ رکشہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے کینسر کے مرض میں مبتلہ شہریوں کو ملیں گی بہترین سہولیات انڈس اسپتال کراچی اور وکٹوریا اسپتال بہاولپور میں معاہدہ تیپ آ گیا ہے موزی برس کا شکار بچوں کے علاج کے لیے کارڈک سینٹر بہاولپور میں سیمینار کا نکات کیا گیا ڈریکٹر انڈس اسپتال شامویل نے شرکت کی شامویل کا کہنا تھا کہ بہاول وکٹوریا اسپتال میں بچوں کے کینسر کے علاج کے لیے مل کر کام کریں گے جہاں کے ڈاکٹروں کی محنت سے ایم ایس صاحب کی تعاون سے گورنمنٹ کے تعاون سے اور ہم سب مل کر یہاں پر بچوں کا ایک اچھا کینسر یونٹ اسٹیبلش کریں گے تاکہ بچوں کو کیمو ترپی سرجری ریڈیو ترپی سب کی سہولت ہو سکے اور ان کو ان کے گھر کے سامنے علاج مل سکے سربراہ شعبہ امراض بچکان پروفیسر ڈاکٹر امیر احمد ملکہ کہنا تھا کہ انڈس اسپتال اور وکٹوریا اسپتال کے ماں بین کینسر کے بچوں کے علاج کے لیے معاہدہ تہپایا ہے بہت جلد بہاولپور میں ہی کینسر کے شکار بچوں کا علاج شروع ہو جائے گا سیمینات میں شعبہ امراض بچکان کے ڈاکٹرز کو کینسر کے مرض تشخیص اور جدید ترکہ علاج بارے آقا ہی دی گئی کامرمین اسمان نواز کے ساتھ اتھرلہ شاری بہاولپور قاتل مچھر کی جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار برقرار ہیں نشتر اسپتال ملتان میں چار مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نشتر اسپتال ملتان کے آئیسولیشن وارڈ میں سیرے علاج چار مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی آئیسولیشن وارڈ میں مجموعی طور پر ڈینگی کا شکار سیرے علاج مریضوں کی تعداد بارہ ہو گئی جبکہ شبہ میں دو مریض سیرے علاج ہیں جن کے رپورٹس کا انتظار ہیں نشتر اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں جمعہ کی صبح دینگی کے شبہ میں دو نئے مریضوں کو آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر کے نمونے لیبورٹی بھیجوا دیے گئے ترجمہ نشتر اسپتال کے مطابق نشتر اسپتال سے دینگی کے شکار ایک سو اٹھاسی مریض اب تک صحتیاب ہو کر ڈسچارٹ ہو چکے ہیں جبکہ بیشتر مریض لاہور اسلام آباد اور کراچی سے مرز کا شکار ہو کر ملتان نشتر اسپتال پہنچے بہاول وکٹوریا اسپتال میں دینگی کے مزید دو مریض پہنچ گئے ہیں بہاول پور میں رواسیزن کے دوران دینگی کے متاثنہ مریضوں کی تعداد تین سو چیاسی تک جا پہنچی ہے بہاول پور میں دینگی کے عوار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران بہاول وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی روان سال کے دوران دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تین سو چیاسی تک پہنچ گئی کراچی سے آنے والے دینگی کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کراچی کا موسم بہتر ہو رہا ہے امید ہے کہ دینگی میں خاصی حد تک کمی ہو جائے گی کیمروین اسمان نواز کے ساتھ اتھر لاشاری بہاول پور جمشید دستی کے بھانجوں کی گرفتاری کا معاملہ مزفرگر پولیس نے جمشید دستی کے پورے خاندان کا کریمنل ریکارڈ جاری کر دیا مزفرگر پولیس نے جمشید دستی کے رشتداروں کا کریمنل ریکارڈ جاری کر دیا روحی نے تمام ریکارڈ کی کاپی حاصل کر لی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جمشید دستی کا پورا خاندان پینتی سال سے مختلف جرائے میں ملوث رہا ہے مختلف خانوں میں مقدمات قائم ہیں جمشید دستی کے رشتدار پولیس کو مطلوب ہیں جمشید دستی پر بھی ایف آئی آر درج ہے قانون کے مطابق کاربائی کرتے ہوئے جمشید دستی کے بھانجے کو گرفتار کیا گیا دوسرے جانب جمشید دستی اور اس کے دیگر رشتداروں کا کہنا ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سانہہ تیزگام ایکسپریس شیخ سید ہسپتال میں موجود چھ لاشوں کو شناخت مل گئی ہے دو کی شناخت ہونا ابھی باقی ہے حادثے میں جانبہہ کفرات کو ڈی این اے رپورٹس آنے کے بعد ان کی شناخت مل رہی ہے اٹھاون لاشوں کے ڈی این اے نمونے حاصل کیے گئے تھے جس سے پچاس ڈیگ باڈیز کی شناخت ملنے کے بعد ان کی آبائی علاقوں کی جانب بھیجواد کیا گیا ہے شیخ سید میڈیکل کالج کی این آٹمی رپارٹمنٹ کے سرد خانے میں شناخت کے انتظار میں موجود آٹھ ڈی ایٹ باڈیز کو بھی شناخت مل گئی ہے ڈی این اے رپورٹ میں تین خواتین دو بچیاں اور ایک مرد کو شناخت ملی ہے شناخت ہوئی لاشوں میں سے چار کو بھکر اور دو کو سانگھر بھیجواد کیا گیا ہے شیخ سید میڈیکل کالج کے سرد خانے میں اب بھی دو لاشیں ڈی این اے رپورٹ کے انتظار میں موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے دفتر کو پانچویں روز بھی تعلے لگے رہے دور دراز سے آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا رہا ڈیرہ غازی خان میں ارازی ریکارڈ سینٹر میں ملازمین کی لاہور میں چاری ہٹال کے بائیس ارازی ریکارڈ سینٹر کو پانچویں روز بھی تعلے مسلسل پانچویں روز ارازی ریکارڈ سینٹر بند ہونے کے باعث سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے پانچویں چھٹا دین ہے مسلسل چکر لگا رہے ہیں سائلین باہر آئے ہوئے ہیں بیچارے وہ روڈوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور اتنی بارش ہوئی ہوئے ہیں یہاں پہ کیچڑی کیچڑ ہے ہر جگہ پہ لیکن سننے والا کوئی بھی نہیں ہے ارازی ریکارڈ سینٹر میں دور دراز سے آئے سائلین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے وہ ارازی ریکارڈ سینٹر کے چکر لگا رہے ہیں مگر ارازی ریکارڈ سینٹر بند ہونے کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ارازی ریکارڈ سینٹر کو کھلوایا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کامرمین عبدالقادر کے ساتھ عاشر شباق روحی دیرہ غازی خان دل کے ارما آنسوں میں بہ گئے میاں چننو کے علاقے ملر ٹاؤن میں ایک ہی گھر میں دو بھاراتیں آئیں لیکن دلہ راجوں کو بغیر دلہنیا کے باپس جانا پڑا دلہنیا نہ لے جا سکے میاں چننو کر یہ عاشی ملک عباس کی دو بیٹیوں کی شادی تھی دلہ اپنی اپنی رانیوں کو لینے کے لئے پہنچے ایک برات برے والا سے جبکہ دوسری گازی عباس سے آئی حق مہر کی شرط پر برے والا کے براتیوں اور میزبانوں میں جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے برات بغیر دلن کے واپس چلی گئی دلے میاں شرطیں ماننے کو تیار تھے لیکن پھر بھی گھر والے دلن کو بیجنے کو تیار نہ ہوئے گازی عباس سے آئی برات پر دلہ تبدیل کرنے کا الزام لگ گیا لڑکی والوں کا کہنا تھا کہ جو لڑکا انہیں دکھایا گیا تھا یہ وہ نہیں دلہ افضل کا نکاح سباہ سے ہو چکا تھا تاہم جب فریقین میں جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو پولیس موقع پر پہنچ گئی ایلہ محلہ نے دلہ افضل سے دلن کو طلاق دلوائی اس طرح دوسری برات کو بھی بغیر دلن کے لوٹنا پڑا کیمرہ ٹیم کے ہمرا فخر زمان روحی میاں چننو پاکس انٹ ہارٹی کلچر آتھارٹی ملتان کا حسن قدم شہر کے چار پاکوں میں معذور بچوں کے لیے خصوصی پارک بنانے کا اعلان کر دیا بچوں کے لیے بڑی خوشخبری اب ملتان کے پاکوں میں خصوصی بچوں کو بھی تفریق کے مواقع محسر آ سکیں گے پاکس انٹ ہارٹی کلچر آتھارٹی نے چار پاکوں میں معذور بچوں کے لیے خصوصی پارک بنانے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے شاہ شمس پارک کلا کنا کاسن پارک شاروکن عالم کالونی پارک اور وارٹر ورکس پارک میں سپیشل بچوں کے لیے خصوصی پارک بنائے جائیں گے پارکوں میں بچوں کے لیے مقصود جھلے بھی بنائے جائیں گے خواتین اور سپیشل بچوں کے لیے کوئی علیہ پارکس بنائے جائیں اس میں ہم نے تین چار جگہ فکس کی ہیں ایک تو ہم انشاءاللہ شاہ شمس پارک میں ایک بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کلے پہ کافی ساری سپیس ہے اس کو مینٹین کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے جو اس کے جھونوں کا ہے اس کے سب کو ٹکشنیں منگوائے ہیں پی ایچے کا مقصد پارکوں میں عوام کو بہتر سے بہترین سولیات مہیا کرنا ہے ریکٹر جنرل پی ایچے کی ہدایت کے مطابق پارکوں میں سپیشل بچوں کے لیے پارک بنائے جائیں گے سپیشل بچے ہیں ان کے جو یونینز پر انجیوز جو ان کو چلا رہی ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے ان سے بھی مشاورت کی ہے بھی آپ کو کیا کہے چیز ایسی ضرورت ہے جو آپ کے بچوں کے لیے بہتر آپ کو مل سکے یا اس کے لیے بچوں کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ میرے پاس ان کی منڈے کو ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہے امید ہے کہ ہم اس کو ایک دو ماہ میں اس کو کمپلیٹ کر کے سٹارٹ کرا دیں گے فیشل بچوں کے لیے پارکوں کے منصوبے پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا کیمرومن محمد حرون کے ساتھ علی ریاض ملتان بزرعاصم کے شہر میاں والی میں طبی سہولیات کی ہوگی فراوانی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مزید دو سو بیڈز کے اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ تین سو تیرہ بیڈ کا ہے تو گورنمنٹ نے اب اس کو نہ پانچ سو بیڈ تاکی منظوری دے دی ہے تو اس میں ایک سو ستاسی بیڈ نئے ایڈ ہو رہے ہیں اس کے لیے آئی ڈیاب کی ٹیم جو ہے وہ وزٹ کرے گی آنے والے چند دنوں میں ہمارے پاس اور وہ پرپوزٹ کریں گے کہ یہ نئے وانیٹی سیون بیڈز جو ہیں وہ ہماری ٹراما سینٹر والی سائیڈ والے بیلڈنگ میں بنیں گے یا پرانی بیلڈنگ میں بنیں گے سیئر ہیلتھ نے بتایا کہ ٹراما سینٹر سے ملحقہ زمین یا پرانی امارت کے ساتھ مزید دو سو بیڈ کے لیے امارت تعمیر کی جائے گی تعمیر کا کام اگلے ماہ تک شروع کر دیا جائے گا امارت کی تعمیر پر پچاس کرو روپے لاکت آئے کی گورنمنٹ نے پانچ سو ملین کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ منظور کیا ہے اس میں ہماری طرف سے جو پرپوزل گئی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے اس میں ہم جو ہے ایک سو بیس کمروں کا ہوسٹل بنوانا چاہ رہے ہیں جس میں چالی کمروں کا جو ہوسٹل ہوگا میل ڈاکٹرز کے لیے چالی فی میل ڈاکٹرز کے لیے اور چالی نرسز کے لیے ہوگا اسی طرح ہم یہ راؤس بنانا چاہ رہے ہیں میڈیسن کو محفوظ کرنے کے لیے سیئے ہیلت کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں دو سو بیٹ کے اضافے سے ڈاکٹرز اور عملے کی تدات میں بھی اضافہ ہوگا کیمرمین شہراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی دیرہ غازی خان کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے دو سال سے روکے ہوئے فنڈز بلاخر جاری کر دیئے گئے ہیں دیرہ غازی خان کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری سامنے آگئی دو سال سے روکے گئے بہبود فنڈز کے دو ہزار دو سے اکیاسی کیسز کے چیک کی حکومت نے منظوری دیتا اسی وقعہ سشید نے کہا کہ دو کروڑ باسٹھ پلاک چھتیس ہزار روپے مالت کے چیک منظور کر لیے گئے ہیں آئندہ کے لیے ملازمین کو آن لائن بہبود فنڈز ٹرانسفر کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی میریج گرانٹ سکولرشپ گرانٹ تجہیز و تکفین اور بیواؤں کے فنڈز کی مطمئن چیکس تقسیم کیا جائیں گے اس موقع پر سولہ چیکس بھی تقسیم کیے گئے ایڈی سی آر سمیونلہ فاروق ایڈی سی جی خالد حسنین سنپال ایسی 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 چانڈیس میں دیگر افران نے چیک تقسیم کیے وزرعظم عمران خان کے دورہ میاں والی کی تیاریاں جاری ہیں مدر اینڈ چائل ہسپتال کے لیے مقتد زمین کی صفائی سترائی کا عمل جاری ہو چکا ہے ایڈی سی آر سی ایو ہیلت دیگر افسران اور پی ٹی آئی رہنما تاہر زلطان خان نے مدر اینڈ چائل ہسپتال کے لیے منتقی زمین کا معاینا کیا ایڈی سی آر وائدر جمنزیہ نے بتایا کہ ہیلت افسران اور آئی ڈیپ کی ٹیم نے کام شروع کر دیا ہے وزیر آدم اسی مقام پر ہسپتال کا افتتا کریں گے آج یہ جو آئی ڈیپ کی ہماری ٹیم آئی ہے جو کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے اس مدر اینڈ چائل ہسپتال کو بنانے کے لیے یہ سائٹ ہم آج ٹھیکے دار کو کنٹریکٹر کو ہینڈ آور کریں اور یہ اس پر کام آج سے انشاءاللہ مدر اینڈ چائل ہسپتال پر شروع ہو جائے گا مدر اینڈ چائل ہسپتال کے پروچیکٹ ڈیریکٹر آئی ڈیپ امران احمد نے بتایا کہ اگلے دو تین روز تک تمام تر تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی ہسپتال کی تعمیر کے لیے کنٹریکٹر نے بھی کام شروع کر دیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کنٹریکٹر کی ٹیم بھی موجود ہے آج سے اس کی کلیرنگ گربنگ صفائی شروع کر کے ڈیمارکیشن کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی مدر پروپر پلاننگ کے ساتھ کام شروع کر دیا جائے سی ایو ہیلٹ ڈاکٹر پرویس اقبال کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے دورے سے متعلق ذمہ داریاں ایساں طریقے سے نبھائیں گے محکمہ ہیلٹ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اسٹیک ایڈمیسٹریشن ڈیپٹی کمیشنر صاحب ان کی کوارڈینیشن ہے آئی ڈیپ کے ساتھ اور محکمہ کے ساتھ باقی جو بہت میں رسپانسیبیلٹی یہ ہماری اصل رسپانسیبیلٹی تو شروع ہونی ہے جب یہ پروپر فنکسننگ شروع ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان 22 نومبر کو میاں والی کے دورے کے دوران مدرینڈ چائلڈ اور دیگر منصوبوں کا افتصدہ کریں گے کیمرمن شرعات اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی دن بھر کی اہم اگر مختصر خبریں نیوز راؤنڈ اپ میں آفیت سینٹر اور لیج ہوم میں فنڈز کی کمی کا سامنا دیر ماہ گزر جانے کے بعد بھی مالی سال کے دوسرے کوارٹر کا بجٹ ادارے کو فراہم نہ کیا جا سکا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جامپور میں فنڈز اور سٹاف کی کمی کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ڈائلسیز کے مریض فنڈز کم ہونے پر مخیر حضرات کے رحم و کرم پر علاج کروانے لگے ڈائلسیز کے مریضوں کی تعداد سو کے قریب پہنچ گئی تیس کا علاج جاری ہے میاں چنو کے نواحی علاقے میں نوت امیر شدہ سکول کی امارت اسادزہ اور طلبہ کی منتظر سکول کا آغاز نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے طلبہ و طالبات تعلیم کے حصول کے لیے میلوں دور جانے پر مجبور ہیں دنیا پور میں قیام پاکستان سے قبل مجود حافظ شاہ محمد والا قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان کا تقدس پمال ہونے لگا مختلف جانور قبرستان میں گھومنے پھرنے لگے ملتان میں سیکیٹری آر ٹی اے کی اوورلوڈنگ گیس کے استعمال اور اضافی قرائے وصولی پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائیاں روامہ کے پہلے دو ہفتوں کے دوران چونتیس گاڑیاں بند کر دی گئی دو لاکھ دیالیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا خانے وال میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن نواہی گاؤں میں بانوے کنال تیرہ ملے سرکاری ارازی واقزار کروالی گئی لودران تھانا صدر میں عدالتی حکم پر ملزم گرفتار کرنے کے لیے جانے والے بیلف ٹیم پر بیس سے زائد مسلحہ افراد کے حملے کا معاملہ پانچ نامزد اور دیگر ناملوں ملزمان کے خلاف عدالتی بیلف پر حملہ اور وردیاں پھارنے کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا گیا حکومت پنجاب کی ہدایت پر دس بلین سمانیٹری مہم شروع ملتان ڈویجن میں اس سال چالیس لاکھ عودے لگائے جائیں گے دوسری جانب محکمہ جنگلات کو نہر کے اطراف سرکاری زمین واقزار کروانے کی بھی ہدایت کی گئی مہاجر پرندے تیتر کے شکار کا شیڈیول جاری ملتان کی تحصیل کینٹ میں اتوار کے لیے مہاجر تیتر کے شکار کی اجازت دے دی گئی دیگر تمام دنوں میں پبندی ہوگی اور تیتر کے شکار پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا ہرن کے شکار کا شوک رکھنے والے شکاریوں کے لیے اچھی خبر محکمہ وائل لائف بہاولپور کی جانب سے سلانہ ٹرافی ہنٹنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ٹرافی ہنٹنگ کا احتمام لال سہانرا میں کیا جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان کے بمبے چاک پر کشمیر ریلی نکالی گئے شرکانے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاف نارے لگائے ایغازی خان میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بمبے چاک سے ریلی نکالی گئی جس کے قیادت ڈپٹی کمیشنر وقاس رشید نے کی ای ڈی سی آر سمیولہ فاروق ای سی صادر اسد چانڈیا ای ڈی سی جی خالد حسنین سنپال مختلف محکموں کے افسران ملازمین اور بچوں نے شرکت کی شرکا نے قومی اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ آباد کے فلق شگاف نارے لگائے گئے اس موقع پر پاکستان اور کشمیر کے قومی طرح نے بھی بجائے گئے شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حق خودرادیت کی جائز جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ریلی کے اختتام پر ملکی ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمریمین عبدالقادر کے ساتھ زیشان صفدر روحی دیرہ غازی خان بہاولپور میں چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو میں تین روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے افتتاح کیا بہاولپور میں چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کے زیر اتمام تین روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا افتتائی تقریم میں قائم اکام ڈی سی واسف رحمان اگزیکٹی میمبر چیمبر آف کامرس توضی محمد نواز اور ایڈوکیٹ سپریم کو سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر قائم اکام ڈی سی واسف رحمان کا کہنا تھا کہ سپورٹس فیسٹیول میں شرکت کر کے دلی خوشی ہوئی کھیلیں بچوں کے لئے انتہائی ضروری ہیں ظلہ انتظامیاں ہر طرح کا تعاون کرے گی دسٹک آفیسر چائل پروٹیکشن اشابہ ملکہ کہنا تھا کہ تین روزہ سپورٹس فیسٹیول کے نقاط کا مقصد بیورو کے بچوں کو تفریق کا موقع فرام کرنا ہے بچوں سے ٹری ڈیز کی گیمز کے حوالے سے میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی چائل پروٹیکشن بیورو کے اور ہائی سکول کے جو ہمارے بچے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی ضروریات کے لئے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو آپ کی ریفریشمنٹ کا آپ کے کھانے کا آپ کے کپڑے آپ کے جوتے ہر لحاظ سے میں نے پور کوشش کی ہے تین روزہ سپورٹس فیسٹیول میں رسہ کشی سو میٹر دور کلکٹ فٹپال اور دیگر خیلوں کے مقابلے ہوں گے اقتطام پر بچوں میں نامات بھی تقسیم کیا جائیں گے راجنپور میں محکمہ لائف سٹوک کا میلہ مویشیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اسی حوالے سے دیکھئے یہ ریپورٹ راجنپور میں محکمہ لائف سٹوک کا میلہ مویشیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا دوسرے روز بھی ڈپٹی سپی کر پنچاب اسمبلی اور مویشی پال حضرات نے سینکڑوں کی تدات میں شرکت کی وزیر لائف سٹوک حسنین بہادر دریشک پیر آف کورٹ مٹن شریف خواجہ شریف محمد آمیر فرید کرے جا مہمانیں خصوصی تھے شنکہ کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ مویشی پال کر فائدہ اٹھانا چاہیے میں اپنے کاشتکار دوستوں کو کنگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس شعبے کی طرف راہب ہوں اور اگر ان کو کہیں کسی قسم کی ہمارے محکمے سے کوئی تکلیف یا شکایت ہے تو میں میرے سیکریٹری صاحب ہمارے فون ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ہم تقریباً دو عرب روپے کی سبسیڈی دیں گے کٹا پال اور کٹا فربا کرنے کی سکیموں میں تو اس میں جو وزیراعظم صاحب نے ہمیں ٹارگٹ دیا اور وزیراعظم صاحب نے تقریباً ستر پچھتر ہزار جانور ہم نے ہر سال میں کرنا ہے میلہ مویشیہ میں گھوڑ اور کیمل ٹانس میں ڈاگ ریز ہی جس پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا جانور سارے چنگ ہیں گھوڑے چنگ ہیں اوزارے اپنا جان نسل گھائیں چنگ ہیں ساہیوال چنگ ہیں داجل چنگ ہیں سارے جانور بلکل ماشاءاللہ بہترین ہیں میلے میں روایتی ثقافتی سرائی کی جھومر اور بلوچی تلوار رکس بھی پیش کیا کیا تقریب کے احتتام پر مقابلوں میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے مویشی پال افراد میں ان امار دے تقسیم کیے گئے کیمرمند خیزر ابباس کے ساتھ پرم شہزاد بھٹا روحی راجنپور ڈی جی خان میں ہونے والی میراتھن ویس کی پہلی چاروں پوزیشنیں کوٹ عدو کے نوجوانوں نے جیت لی ہیں ڈی جی خان میں آٹم فیسٹیبل کی مناسبت سے میراتھن ریس کا انعکاز کیا گیا تین سو نوجوانوں نے ریس جسٹریشن کروائی ریس کا آگاس پول ڈوٹ سے ہوا ایڈیشنل کمیشنر عزفر زیا نے بھی شرکت کی ریس تین کلومیٹر پر محیط تھی ہیڈ تونسا کے میٹرے کے طالب علم محمد آکم نے پہلی پوزیشن حاصل کی سترہ سالہ محمد مضمل نے دوسری محمد آصف نے تیسری جبکہ محمد یونوس نے چوتھی پوزیشن حاصل کی تقریب تقسیم انعامات میں وزیر مملکہ زرتاج گل بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئیں علاقہ گلوکاروں نے سما باندھیا وزیر مملکہ زرتاج گل کا کہنا تھا کہ ڈی جی خان میں آٹم فیسٹیبل کے مختلف سرگرمیوں سے ثقافت کو تقویت اور نوجوانوں کو تفریح کا موقع ملا میراتن ریس کے وینرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریس میں ثابت قدم رہ کر میدان مارا تقریب کے اختتام پر تمام شرکہ نے وزیر مملکہ کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائی اور میوزک بھی انجوائے کیا کیمرمین عبدالقادر کے ہمراہ سے شان سبتر روحی ڈی جی خان شہر اولیہ میں ریمجن کے باعث سردی بڑھ گئی ہے ملتانیوں نے سرد موسم انجوائے کرنے کے لیے گرم گرم کافی کی چسکیاں لینے کی ٹھان لی ہے ہلکی پھلکی بارش کی وجہ سے شہر اولیہ میں سردی بڑھی تو شہریوں نے کافی شاپ کا رخ کر لیا اچھا فیل ہو رہا ہے کافی ہو رہا ہے اسے اچھے موسم کے انتظار تھا فائنلی ہو یہاں پہ یہاں پہ بھی ویٹ کر رہے تھے کچھ اچھا کھلے تو فائنلی اچھا کیسے کھلا کافی مسا آتا ہے یہاں پہ کافی بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ موسیقا